اسلام اگلینز کے دوستو کیا آپ جانتے ہیں یوریشلم میں محجد اقصہ کا کمپاؤنڈ کیوں فلسطینی اسرائیل تنازے میں مسلسل تنازات کا باعث بنا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یوریشلم مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ الاغصہ چاندی کے گممند والی محجد کا نام ہے جو پینتیس اکڑ کے احاتے کے اندر ہے جسے مسلمانوں کے نزدیک الحرم شریف یا قبلہ اول کہا جاتا ہے اور یہودیوں کی طرف سے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے یہ کمپاؤنڈ یوریشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے جس سے یونائٹی نیشنل کلچرل ایجنسی نے ورلڈ ہریٹیج سائٹ کا درجہ دیا ہے اور یہ تیمی مذہب کے لیے اہم ہے ویسٹر بینک اور گازا کے ساتھ ساتھ 1967 میں پرانے شہر سمیت مشرقی یوریشلم پر اسرائیل کے قبضے کے بعد سے یہ مقام مقدس اور زمین میں سے میں سب سے زیادہ متنازہ علاقہ رہا ہے 1947 میں اقوام متحدہ نے تاریخی فلسطین کو پھر برطانی کنٹرول میں دو ریاستوں میں الگ کرنے کے لیے ایک تقسیم کا منصوبہ تیار کیا ایک یہودی کے لیے خاص طور پر یورپ سے اور ایک فلسطینیوں کے لیے یہودی ریاست کو 55 فیصد زمین دی گئی اور باقی 45 فیصد فلسطین ریاست کو دی گئی یوریشلم جس میں الاغسہ کمپاؤنڈ ہے اقوام متحدہ کی انتظامیاں کے تحت بین الاقوامی برادری سے تعلق رکھتا ہے 1980 میں اسرائیل نے ایک قانون پاس کیا جس میں بین الاقوامی قوانین کے خلاف وزی کرتے ہوئے یوریشلم کو اسرائیل کا مکمل اور متحدہ دالل حکومت قرار دیا گیا یوریشلم میں فلسطین جن کی تیدار چار لاکھ لگ بگ ہیں وہاں پائدہ ہونے کے باوجود صرف مستقل رہائش کی کا درجہ رکھتے ہیں شہریت نہیں اس کے براکست شہر میں پائدہ ہونے والے یہودیوں کے ساتھ اور 1967 کے بعد سے اسرائیل نے شہر کے فلسطینیوں پر اپنی رہائش کی حصیت کو برقرار رکھنے کے لیے مشکل شرائط آئید کر کے ان کی خاموش ملک بدری کا اعگاز کر دیا ہے اسرائیل 99 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ دوم آبدی راہ کی جگہ تیسرے حیکل کا سنگ بنیاز رکھے گا جس کی نتیجے میں فسدات اور قتل عام ہوا جس میں اسرائیل پولیس کے ہاتھوں بیس فلسطینی مارے گئے فتلگارت کی یہ انتہائی کے 2002 میں ایک ہزار پولیس اہلکار مقدس محجد اقصہ میں جاکے بیس فلسطینی کو قتل کرتے ہیں جنوری 2022 23 میں 170 فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں جس میں تیس بچے ہیں مسلمانوں کے لیے محجد اقصہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ قبل اول کے ساتھ ساتھ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کو گئے تھے اسلام اکلینز کے دوستو مسجد اقصہ پھر سے صلح دین کو پکا رہی ہے مسجد اقصہ پھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکا رہی ہے ہمارے پاس 57 مسلمان ممالک ہے ہماری پاپولیشن 1.9 ملین ہے پھر بھی ہم مسجد اقصہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے کیا ہم کل روزہ معاشر میں جواب دے نہیں ہوں گے کیا اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ محجد اقصہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور تم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین